اسلام علیکم ویورز ٹیکنکل حصیف جعفر میں کوئش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہیش ٹیک کے بارے میں یہ کہ یوٹیوب کا ایک نیو فیچر ہے اس سے پہلے یہ ٹویٹر میں استعمال ہوتا تھا ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ہیش ٹیک ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا ایڈوانٹیج ملتے ہیں اور اس کی کیا نقصانات ہیں ہیش ٹیک کے ذریعے ہم کس طرح اپنی ویڈیو کو رینک کر سکتے ہیں اور کس طرح ہمارا چینل جلدی پرو کرے گا ان تمام سوالات کے جواب ہم اس ویڈیو میں دیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک مہنچ سکے جی گائز اگر ہم اپنے ہیش ٹیک کی بات کریں یہ کیا ہوتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو کے ٹائٹل کے اوپر شو ہونے والے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ہیش لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہے ہیش یہ دعا ساتھ بات پڑھ لیں انہیں ہم بولتے ہیں ہیش ٹیک یہ ٹیک کی طرح ہی کام کرتے ہیں ہیش ٹیک بھی ہماری ویڈیوز کو سرچ کر کر رینک کرنے اور پہلے نمبر پر آنے میں مدد کرتے ہیں اگر کوئی بندہ ان ہیش ٹیک کو بھی سرچ کرتا ہے گوگل میں یا پھر یوٹیوب پر تو وہ ہماری ویڈیو میں دیکھے گا اگر یہ لگے ہوئے تو یہ فرسٹ نمبر پر لے آئے گا ان ہیش ٹیک کی وجہ سے ہی ہمارے چینلز جلد گروہ کرتے ہیں اور یوٹیوب نے اس لئے یہ پولیسی رکھی ہے کہ آپ جلدی گروہ کر پائیں آپ کے ویورز زیادہ ہوں اب ہم بات کریں اگر ہیش ٹیک کتنے لگا سکتے ہیں تو یہ ہم اپنی ویڈیو میں پندرہ ہیش ٹیک استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ٹائٹل کے اوپر شو ہوتے ہیں وہ صرف و صرف تین ہیں باقی ہمارے ویسے ہی ویڈیو میں سیو رہتے ہیں ان پر بھی سچ کوئی کرے تو ہماری ویڈیو رینک کر کے پہلے نمبر پر آ جائے گی ہم ہیش ٹیک کسی جگہ پر لگاتے ہیں جی گائز اگر آپ تو ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہو تو اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کریں تو اس کی ڈسکرپشن میں یوز کریں گے اگر آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کی ڈسکرپشن میں لاسٹ لائنز پر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اپنی ڈسکرپشن میں میں آ چکا ہوں یہ لاسٹ لائنز دیکھیں میری یہاں پہ میں نے یوز کی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ ہیش ٹیک یوز کی ہیں اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو یہاں پہ صرف تین شو ہو رہے ہیں یہ تین شو ہوں گے لیکن میں نے یہاں پہ یوز چھے کیے تھے اگر کوئی بندہ ان تین کے علاوہ بھی سرچ کرتا ہے ان نیمز کی تو ابھی میری ہی ویڈیو سامنے آئے گی ہیش ٹیک کا نقصان کیا ہے یہ تو ہم نے بھی فائدے دیکھیں سارے ہیش ٹیک کا ایک ہی نقصان ہے کہ اس کی وجہ سے کمیونٹی گائر لائنز ٹرائک آ جاتی ہے وہ آتی کب ہے اگر آپ ان کا گلت استعمال کریں تو اگر آپ الفاظ کا چناؤ درست نہ کریں کوئی بھی اخلاقیات سے گرے الفاظ استعمال کریں تو ہمیں کمیونٹی گائر لائنز ٹرائک آ جاتی ہے اس لئے ہمیں صرف و صرف درست الفاظ کا چناؤ کرنا ہے اور ہمیشہ آپ خیار رکھیں کہ ویڈیو کے ریلیٹڈ ہی ہیش ٹیک استعمال کریں اپنے ویورز کو مس لیڈ نہ کریں جس کے بارے میں آپ ویڈیو میں بتا رہے ہیں ہمیشہ وہی ہیش ٹیک استعمال کریں اس سے آپ کے ویورز پر اعتماد بنا رہے گا اور آپ کی ویڈیوز اور آپ کا چینل جلد گروہ کرے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ